وزیراعظم عمران کھان آج لاہور پہنچیں گے ایک روزہ دورہ میں وزیراعلا اور گورنر سے ملاقات پنجاب کابینہ کے جلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم کو سو روزہ پلین نئے بلدیاتی نظام اور دجاوزاد آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کا ملکی معاملات پر صحافیوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شام چھے بجے صحافیوں سے ملاقات کریں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ ستائی جلاس و اسماندہ علاقوں کی ترقی کے پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا وزیراعلا کی عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایات آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کا دس روزہ جسمانی ریمان اختیارات سے تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا نیپ نے اختصاب عدالت سے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدا کی تھی شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کیے جانے کا امکان نواز شریف مریم نواز کیپنٹ سفدر کے نام پہلے سے ہی ای سی ایل میں شامل شہباز شریف کی گرفتاری پر لیگی رہنوما برہم حکومہ توچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا مریم اورنگ زیب حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی عزمہ بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہ کارنامے عوام کے سامنے لائیں گے شاہستہ پرویز ملک دھانگلی زدہ حکومت نیپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے رانہ سناولہ شہباز شریف نے قوم کے عربوں روپے بچائے جس کی سزا دی جا رہی ہے پرویز ملک صوبے کو ترقی دینے والے عوامی نیڈر سے سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے خاجہ عمران نظیر لگی رہنماوں کی اتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو مسلم لگ نون والے ڈان بن چکے ہیں ساد رفیق اس حلقے کی وجہ سے خرب پتی بن گیا گندہ پانی گیس کی کمی این ایک سو کتیس کا بیڑا غرق کر دیا شہید کا بیٹا ہوں وزارت کی ضرورت نہیں ہمائی اکتر کا وولٹن میں خطاب کہا عمران کی سیٹ جیت کرینے تحفے میں دیں گے باب پاکستان کی تعمیر فوری شروع کی جائے گی این ایک سو چوبیس زمنی الیکشن لیگی امیدوار شہید کاکان عباسی کی دخوابی مہم میں تیزی سابق وزیراعظم حبیب اللہ روڈ پر چیئرمن یوسی ایک سو تہتر رانہ محمد اکرم کی گھر ناشتہ کارکنوں کو بھرپور مہم چلانے کی اپیل کی سرکاری آرازی پر قبضے منشہ بم تحال پولیس کی گرفت سے باہر آٹھ روز گزرنے کے بعد بھی لہور پولیس منشہ بم کو گرفتار نہ کر سکی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ایس پی صدر ماز زفر دھرمپورہ میں کینال روڈ کی قریب ٹریکٹر ٹرولی کا پہیہ ٹوٹ گیا پہیہ ٹوٹنے سے ٹرافک کا نظام دھرم بھرم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں وارڈنز گائب ٹرافک میں فسے شہریوں کو مشکلات کا سامنا گوشت اور چکن تو پہلے ہی عوام کی پانچ سے دور سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی سبزیاں مہنگی تو ہیں غیر میاری بھی ہیں شہریوں کا گلہ اور چھٹی کے روز کرکٹ کے شوکین لہوریوں کا سب صویرے ہی سڑکوں پر قبضہ خوب چوکے چھکے لگائے گئے موسیقی